موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں الحمدللہ الحمدللہ وقفا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَى خصوصاً عَلَى مُحَامَدًا الْمُصْطَفَى وَعَلَى أَهْلِ بَعْتِهِ الْتَيِّبِينَ التواہرین الشُّرَفَى اما بعد وفقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْکمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَخِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقْ وَهُوَا أَسْدَاكُ سَعَادِقِينَ اعوذ باللہ السمیع العالیم وَبِوَجْهِ الْقَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ اِنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَانِ الرَّحِيمِ وَإِنْ عَمِّن شِيَتِهِ لَا عِبْرَاهِيمِ سلوات پڑی ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صُلِعَلَى مُحْمَدِ وَعَلِ مُحْمَد رَبِّ شْرَخْلِ صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي عَمْرِي وَخْلُلْ اُكْدَةً مِلْ لِسَانِي اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اللَّهُ خَافِذِي وَمُحْمَّدُ اِمَامِي وَعَلِي وَخَلْفِي وَالْفَاطِمَةً فَوْقَ رَاسِي وَالْحَسْنُ وَيَمِينِ وَالْحُسَيْنُ وَيَسَارِي وَحَا أُولَاءِ حِسَارِي وَحِسَارُ وَحْلِي وَمَالِي وَبَلَدِي وَجِرَانِي وَجِدَارِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِي بعد ہم دو سنا میرے معزز مخترم واجیب الاخترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف درگو میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائے مقصہ تلاوت کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیل اور احادیث کی روشری میں کچھ دعوتیں فکر دوں گا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق کتاب ہم آئے ان کو ہے موڑ مئلے سننے کے صبح کے ذاکر سننے کے تھک گئے ہو میں نے آپ کو سرلا نہیں ہے آپ کو علم ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے بار نہیں جاتا ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک وادسیال پورسے کروں دروسی ڈیکٹ لاہور چلا جاؤں میری اس آج کی مجلس کا لیکچئر آج کی مجلس کا درس آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مدد شیعہ کی صداقت کیا ہے آپ نے بالکل ڈرنا نہیں میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں پاکستان کی شریع عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلہ ہوا کوئی جملہ کوئی مائی کا لعل پوری دنیا میں غلط ثابت کرے میں نے پوری دنیا کے نام لیا ہے سرگودے والے مولوی میری تک میں ہی نہیں کوئی مائی کا لعل پوری دنیا میں غلط ثابت پرے اس مولوی کو مو مانگا انام بھی دوں گا اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا لیکن متعصف سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی اہنے کو اتار کر آئیے مجلس سنگی ہے نا مدد شیعہ کی صداقت کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں متعصف سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی اہنے کو اتار کر یہ مجلس سنگی ہے مدد شیعہ کی صداقت کیا ہے شاہِ نجف کے صد کیا سے ایسا مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے اگر وہ بندہ یہیں بیٹھے شیعہ نانہ ہوا تو ناس ہی لے کر رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے گبرات ہو نہیں گئے بھائی عزیز صحیح بیٹھے نہیں تھوڑھوڑھے گئے آجو نا تھوڑھے تھوڑھے گئے آجو پھر بھی صلوات پڑھو بھائی دور کی بلانگو ایک کیمرے والے والے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے تے نازل نہیں ہویا انہوں میرے ہوتے تو فیٹھ کر کے رکھنا ہے انہوں کے لئے اگاں پیشا ہمیں کہا رہا ہے صلوات پڑھو بھائی دور کی بلانگو پھر بھی صلوات پڑھو بھائی دور کی بلانگو اصل میں نے کچھ بندے بری نہیں ہے داری کی طرف گور گور کر دیکھ رہے ہیں کہ داری اتنی لمبی ہے لیکن بمبر شیعوں کا ہے اس داری کا اور اس بمبر کا جوڑ نہیں ہوتا انہیں یہ داری ثابت کر رہی ہے نا میری تو داری ثابت کر رہی ہے یہ داری تمہیں پلی پلائی میں لگی ہے سریک سریک نے لان کی ہے نا سابق دیوبندی تو میری داری ثابت کر رہی ہے نا کہ میں سابق دیوبندی ہوں میری شکل ہی ثابت کر رہی ہے تو میرا یہ دل ہی ہے یہ اس لیے چاہا ہے کہ برادرہ نے محترم میں نے تلیم حاصل کیا ہے دیوبندی کے درس میں دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں کسی مولوی کے پہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا میرے ہر مسرک کی کتابیں پڑھی ہیں بریلیت کی پڑھی ہیں وہابیت کی پڑھی ہیں شیعہ کی پڑھی ہیں مرضائیت کی پڑھی ہیں اور پوری سچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناوں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کمت بے شیعہ حق ہے میں سمجھا رہیے آپ پوری توجہ سے میرا ساتھ دینا ہے سمجھائیے مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو اور امام بھی سچا وہی ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو تو جیسے مذہب کا ذکر قرآن تو درکنار کسی جگری میں بھی نہ ہو نہ وہ مذہب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے سمجھائی بھائی میں مشترکہ سمولیوں شیعہ سنی دوڑوں بھائی ہیں اتنا لمبا چوڑانے میں فرق کوئی نہیں فرق صرف شیعہ سنی میں نکتوں کا ہے نکتوں کا سمجھائیے نکات کا فرق ہے اگر نہیں سمجھائی تو اس دیوار پہ لکھو لفظ شیعہ جب لفظ شیعہ لکھو گے اس کے پانچ نکتے آئیں گے شیعہ لکھو گے تو پانچ نکتے آئیں گے اہل سنت لکھو گے تو تین نکتے آئیں گے کونوں کو سمجھائی بھائی لوہ پارا نمبر تئی ہے سورہ وصفات ہے لکھو پارا نمبر تئی سورہ وصفات قرآن میں آئت نہ ہو تو پھر میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل لوہ پارا نمبر تئی سورہ وصفات سن قرآن اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَحِيم انہوں نے مولوی صاحب تو سی ہوتھے بھائے گے ہم اگے بھائے گے سننے انہوں نے ذرا اٹھ کے میرے کول تیا ہونا جنہوں نے کہا ہمرا بجئے ہم سلوات پڑھو ہم بابا دے بلانا بھائے سمجھا رہی ہے نا وَچَلُو برابر نہیں دیکھ کدھی ہوئی جائے گا تھوڑی جی چھوٹی ہے داری بھائے سمجھا رہی ہے پارا نمبر تئی ہے سورہ وصفات ہے اللہ فرماتا وَإِنَّا مِنْ شِيَتِهِ لَا اِبْرَحِيم اور شیعہ سنیں دوستو اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے لیکن میرے بھائی کہتا ہے شیعوں کے عالم شیعوں کے ذاکر شیعوں کے مولوی لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں لفظ شیعہ کا مانا ہی غلط کرتے ہیں لو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو ہم شیعہ لفظ شیعہ کا مانا کرتے ہی نہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا مانا کر لو اور سمجھائی ہم شیعہ لفظ شیعہ کا مانا کرتے ہی نہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا مانا کر لو لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کروگے پھر وہی معنی حضرت عبراہیم پہ لگانا پڑے گا تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کروگے پھر وہی معنی حضرت عبراہیم پہ لگانا پڑے گا شیعہ سنیں دوستو شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے اس کے عربی لغت میں بہتر معنی ہیں شیعہ کا معنی جماعت شیعہ کا معنی سرکہ شیعہ کا مانا ٹولا شیعہ کا مانا پارٹی شیعہ کا مانا تابعہ دار شیعہ کا مانی مددگار ان کو سمجھا رہی ہے یہ ہے لگوی مانا شیعہ کا مانا جماعت شیعہ کا مانا افریکہ شیعہ کا مانا پارٹی شیعہ کا مانا تابعہ دار شیعہ کا مانی مددگار یہ ہے لگوی مانا جہاں لفظ شیعہ کی تریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بنتا کیسے ہیں شیعہ کہتے کسی ہیں وہاں عالم منجر سے لے کے لیسان العرب تک تمام عربی لغات کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے ہر عربی لغت والے نے لکھا ہے شیعہ کے مانی تو جماعت ہے شیعہ کے مانی فرقہ ہے شیعہ کے مانی تابعہدار ہے شیعہ کے مانی مددگار ہے جہاں لفظ شیعہ کی طریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بندہ کیسے ہیں شیعہ کہتے کسی ہیں وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں ہر طبیہ دار شیعہ نہیں ہر مددگار شیعہ نہیں تو شیعہ کون ہے لیکن وحد میں وحد وہ ایک فرقہ ہے وہ شیعہ ہے کون لیکن شیعہ وہ ہے کہ جو بعدد رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھیں اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کریں کو سمجھائی بھئی ہر بندہ شیعہ نہیں نہ ہوتا ہم آسان کرتے ہیں تو شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے سلوات پر ہوں بابادی بلانے اچھا ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہے جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں اچھا شاید میں سمجھا نہیں سکتا میں ملنگوں کی زبان نہیں بتا دوں کہ شیعہ کون ہوتا ہے انہوں نے ملنگوں کی زبان کو تو سمجھے گا نا اگر مولوی کی زبان سمجھ میں نہیں آئی تو ملنگوں کی سمجھے گا نا ملنگوں کی زبان میں بتا دے تو ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو چوک میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے دم آدم مستقل اندر علی کا ان کو سمجھائیے ان کو اس کو سمجھائے تو پھر اگلی آت کی سمجھائے گی اللہ فرماتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا بولو صحیح پہلا امام مانے وہ شیعہ اب سن قرآن اللہ فرماتا وَإِنَّ عَمِنَ شیعہ تے ہی لَعِبْرَحِمْ تَرْجِمَان نباب صدیق الحسن بپالی اہلِ حدیث مولانا فخردین راضی اہلِ سنت مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفی دیوبندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فتح محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزید محدث دہلوی شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ رفی الدین محدث دہلوی کاری اشرف علی تھانوی احمد رضاہ بریلوی فرمانا لی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرضی تک ترجمہ کی دمہ داری اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے مجھے دنیا کی جیسے عدالت میں دیکھ چاہے بلاو میری صدا ہے موت اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّا مِنَ شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاہِمَ اور بے شک عبراہیم شیعوں میں سے ہے عبراہیم شیعوں میں سے ہونا آپ ترجمہ نہیں نہ سمجھ سکے صحیح شیعہ کیوں ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے اب اللہ فرما رہا ہے عبراہیم شیعوں میں سے ہے آہدرہ پتا کرتا ہے کہ واقعی حضرت عبراہیم نے علی کو اپنا پہلا امام مانا ہے میں سمجھا رہی نا تو پھر شیعہ نا نا مانے تو شیعہ نہیں لیکن اللہ کہتا ہے شیعہ ہے پھر مانا تو ہوگا نا چاہے مولوی کو نظر آئے گا نہ آئے یہ میں نے کیس سپارے کی آج پڑی ہے پرنم بڑھتا ہی سورہ و صحفات میں لاہور میں مجھے سپڑا رہا تھا لاہور میں ٹاؤنشپ کے اندر وہاں مولوی نے لکھا شریعت کی کتنی حدی ہوتی ہیں میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدی ہو سکتا اور ہوں ہماری شریعت کی حدی ہو رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہماری شریعت کی حدی کتنی ہیں میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدیں ہیں تین کہتے ہیں پھر تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ میں نے کہا مولویوں تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ میری طرف دکھاؤ تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ میں نے کہا تم بار بار تینوں کی بات کرتا ان تینوں کو چھوڑو ہم گیارہ مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے لگا دیں سمجھائی لے میں نے سعیس میں پارے سے عید پڑھی ہے نا اب دوسری عید پڑھیں ہوں پار نمبر بیس ہے سورہ الکسس ہے پار نمبر بیس سورہ الکسس سن قرآن اللہ ہم آتا حاضہ من شیعت ہی وحاضہ من عدووہی ایک موسیٰ کا شیعہ تھا دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا دو اہتے ہوئی تیسری عید اللہ نے نازل کر کے بہت بڑا مسئلہ تمہارا حل کیا ہے اللہ فرماتا ہے موسیٰ کے شیعہ نے مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے ہم بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے ہم بولا موسیٰ کے شیعہ نے پھر بولو موسیٰ کے شیعہ نے آج چودہ سو سال بعد بہت بھی کہتا ہے یا اللہ مدد کہو یا علی مدد نہ کہو یہ بیدت ہے یا رسول اللہ مدد نہ کہو یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ نہ کہو میں کہا رہا ہوں تم کہتا ہے نہ کہو تمہارا اللہ چودہ سو سال بعد ایک قرآن میں کہہ رہا ہے نا فَسْتَغَسَهُ اللَّذِيْهِ مِنْ شِعَةِ ہِی مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے کہ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے اگر مولا سے مدد مانگنا شرک ہوتا مولا سے مدد مانگنا گناہ ہوتا تو پھر جب موسیٰ کے شیعہ نے کہا تھا کہ یا موسیٰ ادرکنی فیر صبی اللہ اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو تو موسیٰ کا حق بند آتا اپنے شیعہ کو کہتا اوہ میرے شیعہ مجھ سے مدد جو مانگتا ہے اللہ سے مانگ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا تو پھر مسئلہ حال ہو گیا نا جس کا شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو ہیتر کا شیعہ ہیتر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا ہے کتنی آتے ہیں تین لو شیعہ سنی دوستو چوتھی ہے تو میں نے ایسی قرآن سے پڑھنی ہے اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ جا گیا بلائی علی کا جمپ نہ آیا میں نے دروازہ دہرہ پر سر کو جگایا نہیں ہے لیکن پورے دنیا کے مولیوں کو میرا چیلنج ہے چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو تمام مولیوں کو میرا چیلنج آگر ان کے دم میں دم ہے اس عید کا مجھے جواب دیجئے ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے اس مولی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے مو مانگا انعام بھی دیں گے چوتھی آت پڑھے میں پارہ نمبر سولہ ہے سورہ مریم ہے پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمیل ہے پارہ نمبر سولہ سورہ مریم قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل سنے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم تمام نافرمانوں کو تمام اکڑھاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیدہ کر کے جہنم میں پھینٹے گے ہاں جی پھر دوبارہ لوگ پھر پڑھتا ہوں اللہ فرماتا ہے سمہ لدنزئنہ من کلی شیعتن ایہم اشدو اللہ رحمانی عطیع حشر کے دن ہم تمام اکڑھاؤں کو تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کر جہنم میں پھینٹے گے شیعوں سے علیدہ کر کے جہنم میں پھینٹے گے شیعوں کو نہیں ہاں ہاں ہم سمجھائیے کتنی آتے ہوں چار لوگ پانچ بھی آتا پھر قرآن سے بھنے نگا ہوں یہ کسور تمہارا ہے تمہیں سمجھائی نہیں سکے شیعہ کون ہوتا ہے جب کسی تمہیں بچانا شیعہ کون ہوتا تمہیں بندہ آگے وہ کھڑا کیا جس نے کہا جب تو سمجھائی ہی سکا شیعہ ہوتا کون ہے آہ سن پانچوی آت قرآن سے اللہ ماتحفی شیعہ الاولین شیعہ ہی پہلی امت ہے لوگ کتنی آتے ہیں بولو شاہ باشبر بولو کتنی پھر بولو کتنی اگر کسی مائی کے لال کے دم میں کوئی دم ہے مجھے پورے قرآن سے بائے بسم اللہ سے لے کے ونناس کی سیزن پورے قرآن سے ایک عید پڑھ کے دکھائے جس میں اللہ نے کہا وَإِنَّا مِنْ سُنِيَ حِلَا عِبْرَحِيمِ وَإِنَّا مِنْ دِوْبَنِّيَ حِلَا عِبْرَحِيمِ وَإِنَّا مِنْ وَحَبِيَ حِلَا عِبْرَحِيمِ ایک عید پڑھ کے دکھائے نا مر جائے گا دکھا نہیں سکتا اچھا میرا دل چاہیے رہا ہے کہ میں مسئلہ وہ سناوں کہ جیسے مسئلہ میں مجھے شیعہ کیا تھا اب کھا گیا جمعہ سمجھا لیں لو بے شیعہ سنیں دوستو اللہ پورے قرآن میں یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے لیکن یہ وعد نہیں کرتا ابراہیم کے سکے شیعوں میں سے ہے مفسروں نے اس کی مصطف تقصیلیں لکھی ہیں کسی نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے لیکن ہے غلط کیوں غلط ہے اس لئے غلط ہے میرے بائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لگات الحدیث لکھنے والا ہے اللامہ وحید الزمان اہل حدیث باب ہے شین والا اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرے قتل معاف اس کے اندر لکھتا ہے جیسے نے لکھا ہے ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے غلط ہے کیوں غلط ہے وحید الزمان لکھتا ہے اس وقت تک اس آیت کا پتا نہیں چل سکتا ابراہیم کیس کے شیعوں سے ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پر کیا تھا اس وقت تک مسئلہ حال نہیں ہو سکتا ابراہیم کیس کے شیعوں سے ہے آگے وہ لکھتا اس آیت کو اللہ نے نہ مکہ میں نازل کیا نہ مدینہ میں نازل کیا بارکہ اس زمین پر نازل کیا ہی نہیں پھر کس جگہ پر نازل کیا علامہ وحید الزمان لکھتا ہے قرآن گواہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو جو لے گئی اپنے بندے کو وافتے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اکسہ تک وہی دو زمان لکھتا ہے جب شب محرات اللہ کے رسول پانچویں اسمان پر پہنچے وہاں چار نبیوں کے لئے کرسیاں لگائیں گئیں چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے ان چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اللہ کے نبی آپ نے ممبر پر بیٹھ گئے علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائی جانب دیکھا کیا دیکھا ایک نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے اور سوار کے چہرے سے نور کی شوائیں نکر رہی ہیں سوار کے چہرے سے نور کی شوائیں نکر رہی ہیں لیکن سوار بھی نوری سواری بھی نوری جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا یہ سوار بھی نوری ہے اس کی سواری بھی نوری ہے دیکھے کہتے ہیں یار سنلا یہ سوار کون ہے یہ سوار کون ہے جس کی سواری بھی نوری ہے سوار بھی نوری ہے اگر اس سے پہلے یہ مسئلہ سنا ہو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا مئلس پر نہیں بند کر دوں گا اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر اکجوسی کی تو پھر مولا حسین تم سے خود پوچھے گا سواری بھی نوری ہے سوار کے چیرے سے نور کی شعائیں نکل رہے ہیں دیکھ کر فرماتے ہیں یار سنلا یہ سوار کون ہے جس کی سواری بھی نوری ہے سلوات پڑھو ہم آوازہ بلند پھر بھی سلوات پڑھو باوازہ بلند کون کو سمجھا رہی ہے یار میرا ساتھ ہے نا آپ نے بندیاں پتہ ہی نہیں کہ مجنس کی میں سنی رہی ہے سلوات پڑھو باوازہ بلند بھئی سمجھا رہی ہے حضرت ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے دیکھے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے کوئی امام ہے کوئی فرشتہ ہے جب پوچھا نا کوئی نبی ہے کہ رسول ہے یا کوئی فرشتہ ہے تو پھر لیکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کاری صحاوت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک ہے شمال سے لے کے جنوب تک ہے اور آج سے لے کے قیامت تک ہے اور پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ہے مرلنا عبدالوحاب روپریزہ لے کر امام کعبہ تک جلنگ کر رہا ہے وہی تو سوار دیکھتا ہے جب ابراہیم نے پوچھا نا یہ سوار کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ابراہیم اسے یعوی سے دیکھ لیں یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے یا سوار می 낙بائی کوئی سوار میرا بھائی جو میری کیوں ہی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی ڈالت میں بلا کے گولی مارے لو حجیث کے لئے میں نے محنت کی ہے جملہ سمجھنا اگلا جملہ حضرت ابراہیم نے پوچھا یہ سوار کون ہے ابراہیم نے پوچھا سوار کون ہے اللہ کے لئے میں نے فرمایا یہ سوار میرا بھائی علی ہے حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوار کیا یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چیرے سے جنور کی شوائن نہیں کر رہی ہیں یہ کون ہے جب کہنا یہ کون ہے اس وقت اللہ کے نبی رحمہ ابراہیم یہ علی ہے اور علی کے چیرے سے جنور کی کرنے لکھر رہے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں یہ علی کے پھر بولو یہ علی کے پھر بولو یہ علی کے وہی تو زمان لگتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ علی کے علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلانب کام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ پھر لیکھتا ابراہیم سے رہا نہ گیا فرماتا ہے یار سواللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لئے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داہل کرے اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں مجھے بولو علی کے شیعوں میں علی کے شیعوں میں اگر ابراہیم کی دعا ابھی تک تمہاری اس کتاب کے اندر لکھی نہ ہو مولوی تمہارا نہ ہو بابشین والا نہ ہو تو پھر میں مجرم لکھی آتا پھر سن لے وہی تو زمان لگتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا کے لئے ہاتھ بلاند کیے اور دعا یہ مانگی اللہم جعلی من شیعہ تے علی اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داہل کر لے مجھے علی کے شیعوں میں داہل کر لے لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اب آدھے خال کہ جبریل جی رب جلیل جا کے میرے محمد سے کہہ دو میں نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے وَإِنَّا مِن شیعہ تے ہی لائے ابراہیم بے سک ابراہیم تو علی کے شیعوں سے ہے اے ابراہیم تو علی کے اے ایو جی بہت ڈرتا کیوں ہے علی کے اور رکھاں کسی مولوی کے سر پر قرآن اور رکھناں کسی مولوی کے سر پر قرآن پوچھے ابراہیم کو مولوی ہے مولوی ہے کون ہے اللہ کا نبی ہے نا صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے خلیل بھی نہیں بلکہ امام ہے امام بھی نہیں بلکہ جدہ انبیاء ہے اور رکھاں مولوی کے سر پر قرآن ہے ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی ابراہیم نبی بھی ہے امام بھی ہے خلیل بھی ہے جدہ انبیاء بھی ہے پھر کیا ضرورت پیش ہے ابراہیم نے دعا مانگی ہے اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داہل کر لے مجھے رکھنا مولوی کے سرفے گناہ بہت کیسے پوچھے گا اسے جمعرات والے مولوی سے اس کو تو پتا ہی نہیں اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رنے ہی نہیں مسجد میں رنے ہی لوگوں نے کہا ہے اسے مولوی کو مسجد سے نکالو اے دی داری ساڑے ورگی ہے اے ویچوں شیعہ ہے اے ویچوں شیعہ ہے بولا ہمارا ویچوں شیعہ ہے میں تک کہنا دواکروں کو ویچوں شیعہ ہوئے کوئی چبل دا پتر اتو شیعہ ہوئے اجرہ پٹا کے کوئی در جاندہ کوئی سمجھائیے آہ میں بتاتا ہوں حضرت ابراہیم نبی بھی تھے امام بھی تھے خلیل بھی تھے جدہ انبیاء بھی تھے پھر یہ دعا کیوں مانگی اللہ مجھے علی کے شیعہ بنا مجھے علی کے شیعہ میں داہل کر لے آہ بڑا جملہ میں نے کہنا ہے ابراہیم نبی بھی تھے امام بھی تھے خلیل بھی تھے جدہ انبیاء بھی تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو جب تک علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا نہیں جنت میں جا سکتا اور گبراہ داگے ہو اور میں ثابت کرنا ہے میں انہوں اندر ہونا تھے میں کسی اتھی بینا تھے میرے کوئی سمجھا نہیں ہے تمہارے لو نہیں پوچھنا دستاں گا میں ہی بولو ہاں کتنی کتابیں ہیں ایک سو تمہاری ایک سو چودہ کتابوں کے اندر حدیث ہیں ایک سو چودہ کے بولو ہاں کتنی ایک سو جب آپ بولو ہاں ایک سو تیری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں واجب القتل اور مزے کی بات ہے یہ ایک سو چودہ کی جودہ کتابیں یہ ساری میری برادوی کی کتابیں ہیں آج انت سے میں چھار مار کے شیعہ ہوں ہیں ان میں ایک کتابی کسی شیعہ مولوی کی نہیں تیری ایک سو چودہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت کے تحتر فرقے ہوں گے سارے جنت میں جائیں گے نہیں نبی نے فرمایا اللہ ملتم واحدہ کہ سارے کے سارے جہنمی ایک فرقہ جنتی کتنے فرقے ہیں کتنے ہوں گے کتنے جنت میں کتنے جائیں گے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی ہے جب شیعہ ہم راکھ باوروی کے سر پر قرآن صحابت ہو گیا نا کہ تحتر فرقے ایک جیسے نہیں اگر ہوتے نا ایک جیسے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی اب ثابت ہو گیا تحتر و فرقہ بہتروں جیسے نہیں بہتر فرقے تحتر میں جیسے نہیں اچھا تو یہ ایسے نہیں سمجھے گا مجھے بھی اللہ نے سمجھانا بتایا یہ جو بہتر ایک جیسے جا رہے ہیں نا جہنم میں ان بہتروں کا سب کچھ ایک ہے نہیں تو اسی پر تیڑھ مجمع اور تیڑھ مجمع تو میں پھر اتنی شرح کرتا ہوں یہ بہتر جو ایک جیسے جا رہے ہیں نا جہنم میں ان کے سب کچھ ایک ہے بہتروں کا کلمہ شریف بھی ایک ہے بہتروں کی ازان شریف بھی ایک ہے بہتروں کا امام شریف بھی امام شریف بھی سروات پر ہم بابادے بلند پھر بھی سروات پر ہم بابادے بلند پھر بھی سروات پر ہم بابادے بلند سلوات پرو بابا دے بلان سلوات پرو بابا دے بلان سلوات پرو بابا دے بلان اللہ تعالی رسالہ راس اللہ اللہ تعالی حضر جبیلہ کوئی نے چلنا یا نہیں چلنا جنابت جنابت جدیدیت جنابت حضر جبیلہ حضر جبیلہ بے شما اللہ حضر جبیلہ سلوات پرو بابا دے بلان ان سمجھ نہیں ہے میرے آخری جملے ہیں سمجھائی تحتر فرقے ایک جیسے نہیں اگر ہوتے ایک جیسے سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے ان ہر بندے سے جا پوچھنا ہر بندہ کہے گا کیا منہ سمجھے پرار دے یار منہ پڑھن دے میں کہہ جو تے کوئی جملہ ہے سلوات پرو بابا دے بلان دے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی پوچھو نا وہ جنتی کون ہے چالا ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی ملکہ اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں جاکہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں یار سللہ آپ بتائیں آپ کی حدیث یا میری امت کے ہتر فرقہوں کے بہتر جنمی یہ ایک فرقہ جنتی یار سللہ اسے جنتی فرقہ کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے لو جیسے میں اپنی قوم کا خادم اپنی قوم کا نوکر آپ نے بائیوں کی ایک سو چودہ کتابوں سے حدیث سے رفول دکھاؤں گا مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی حدیث کتاب سے اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کریں اپنے اور اپنے فرقہ کا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کریں محمود مانگا انام بھی دوں گا اس مولوی کی ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا شیعہ مدب بھی چھوڑ دوں گا نہیں تو کتنی کتابیں ہیں ایک سو انہوں نے بولا ہاں ایک سو تو ہاں تمہیں بلکہ میرا لحاظ نہیں کرنا جس کو منازعہ کا شعو کا میرا بلکہ لحاظ نہ کرے کاغذ کلمن کال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے تفسیر در منصور نومی اور دسویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ پانچ سو ساٹھ کتابوں کے مصنف اللامہ جلال الدین سیوتی اہل سنت لکھتا ہے تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملنا شکانی اہل حدیث لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نباب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے پانچویں کتاب ہے کنز العمال حسام الدین ملعالی متقی اہل سنت لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے الریاض النظرہ فل مناقب اشرا مبشرا محب دین تبری اہل سنت لکھتا ہے ساتھمی کتاب ہے سفائی کے مہرکہ مستی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مستی اہل سنت لکھتا ہے آٹھمی کتاب ہے ارجح المطالب ملہ بید العمر سری اہل سنت لکھتا ہے نومی کتاب ہے کوکب ترری مستی سال کشوی اہل سنت لکھتا ہے تسوی کتاب ہے ینابی الموتط قادی سلمان کندوڈی مستی اکشنطنیا اہل سنت لکھتا ہے جارمی کتاب ہے 일یت العولیاء ملعبونین نسوہانی اہل سنت لکھتا ہے بارمی کتاب ہے موتط فی القربہ سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے تیرمی کتاب ہے یو چابا جاکٹر تحرل قادری اہل سنت لکھتا ہے اگر تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث رسول اللہ مجھے دنیا کی جس عدالت میں دن چاہے بولاؤ بولا کہ سرے ہم پانسی بلدکاؤ لکھو رامیوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سید خدری ان ام سلمہ ان ابی درگفاری ان سلمان فارسی ان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم نحنو کننا اندن نبی فاکبال علی فاکالن نبی واللہ زی نصیب جدہی انہذا وشیتہو اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم دونوں صحابی رسول راوی ہیں ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمہ کے گرد پرمانے ہوتے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں فاکبال علی حیدر کر آرہائے میرے مولا کہانا تھا اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑا چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میں محمد کی جانا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن قائم نیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن ایک جنت میں جانا ہے مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر کردار موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے درشوڑے موسیقی 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 موسیقی